یہ ریڈیو پاکستان ہے ہنہ شاہد سے خبر سنیا اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے نیا پاکستان رہائشی منصوبے کے لیے سرکاری ارازی برائکار لانے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے صدر نے کہا ہے کہ پارلمنٹ مضبوط اور فعال پاکستان اور عام آدمی کے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے نہایت اہم ہے اطلاعات کے معاملی خصوصی نے ذرائع لاغ پر زور دیا ہے کہ وہ قومی اداروں کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں پاکستان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی بھارتی جاریت یا جالی فلیک آپریشن کا مو توڑ جواب دے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے فیڈرل پورٹ آف ریونیو کو بلڈرز اور ماہلین تعمیرات کے مسائل کی ترجیحی بنیادوں پر حل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اسلام آباد میں آج حکومت کی اقتصادی ٹیم کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چالیس سنت تعمیرات کے شعبے سے جڑی ہیں اور اس شعبے کو بہتر بنانے سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے انہوں نے نیا پاکستان رہائشی منصوبے کے لیے سرکاری ارازی کو بررکار لانے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی اس لازمے ترسیلاتِ ذر میں اضافے اور بیرونے ملک مقیم پاکستانیوں کو جو ملک میں اپنے اہن خانہ کو رقم بھیجواتے ہیں مرات پیش کرنے کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پارلمین ایک مضبوط اور فعال پاکستان اور عام آدمی حقوق کے لیے ناگزیر ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار چھتے قومی پارلمانی کورس کے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کیا جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی صدر نے کہا کہ پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنانا ہمارے اباؤ اجداد کا ویشن تھا جس کے تحت پاکستان کے آئین میں صدر سینٹ، قومی اسیملی اور صوبائی اسیملیوں کے کام اور کردار کی تشریح موجود ہے ادھر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کی معاونے خصوصی پھر دوز عاشق ایوان نے کہا ہے کہ سابق صدر ریٹائر جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں تفصیلی فیصلے پر حکومت کا موقع حکومت کی قانونی ٹیم کی طرف سے تفصیلی فیصلے کے جائزے کے بعد دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ فیصلے کے خلاف اپیل کرنا پرویز مشرف کا حق ہے معاونے خصوصی براہ اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوز عاشق ایوان نے ذرائع ابلاغ پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے بہترین مفات میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذرائع ابلاغ اور جمہوریت کا قریبی تعلق ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و منظوم ہیں پھر دوز عاشق ایوان نے کہا کہ شفافیت کو یقینی بنانا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلحہ فاج کسی بھی بھارتی جہاریت یا جھوٹ پر مبنی کاروائی سے بروقت اور موسعہ طور پر نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے بھارتی بری فوج کے سربرا کے بیان کے رد عمل میں ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی بہادر مسلح فوج کے ساتھ کھڑی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم امن پسند قوم ہیں تاہم ہماری امن کی خواہش کو ہر کس ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے انہوں نے پاکستانی قوم کی جانب سے نریندر مودی کو خبردار کیا کہ وہ ستائیس فروری کو ہر کس نہ بھولے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی ڈریکٹر جنرل میجر جنرل آسف غفور نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج بھارت کی کسی بھی مہم جوئی اور جاہریت کا مو توڑ جواب دیں گی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے بری فوج کے سربرا کے اشتیار انگیز بیانات اور کنٹرول لائن کے ساتھ کشیدگی میں اضافی کی تیاریاں بھارت میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش معلوم ہوتی ہے کرکٹ کراچی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرے اور آخری کرکٹیس میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے سری لنکا نے اپنی پہلی اننگز میں پچاس رنز بنائے تھے اور اس کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں ایک سوکیانوی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راز ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائزہ کیجئے